پڑے کا ایک سکول جو آتنکواد کا درد جھیل رہے بچوں کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کر رہا ہے اس سکول کے سارے بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کشمیر میں ہوئے آتنکوادی واردات میں مارے گئے ہیں سنجے نہہر نام کے ایک شخص کی ایک پہل نے کئی زندگیاں سماری ہیں ان بچوں کے زندگی کے لیے کامیابی کے مائنیں تھوڑے الگ ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں جو سہا ہے اس کے ٹیز بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ ایک کامیابی ہوگی یہاں کے ہر بچے کی اپنی کہانی ہے اپنا درد ہے اب اس بچے جوگندر سنگھ کو ہی لے لیجئے پیار سے سب لوگ اس بچے کو جوگی کہتے ہیں جوگی اس وقت صرف ساڑھے چار سال کا تھا جب اس کے پوری پریوار کو آتنکوادیوں نے مار ڈالا جوگی کے گھر کے بندھا لوگ مارے گئے صرف بڑا بھائی بچا لیکن اسے بھی دو گولیاں لگی تھی جوگی کے گھر ہر راجنیتہ ملنے گیا سمویدنا جتائی گئی لیکن اس کی زندگی تب بدلی جب وہ پونے کے سرحد سکول میں آیا پونے کے سنجے نہہر جوگی کی زندگی میں ایک نیا سویرہ لے کر آئے صرف جوگی ہی نہیں سنجے نہہر کے سرحد سکول میں ایسے کئی بچے زندگی کا نیا سبق سیکھ رہے ہیں جو کشمیر کے آتنکواد کا شکار بنے ہیں سنجے نہہر کشمیر کے آتنکواد کا شکار ہوئے بچوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے تھے پہلے تو انہوں نے اسے بچوں کو بھارت درشن اور پونے بھرمان پر لے جانا شروع کیا جن کے ماں باپ آتنکوادی واردات کے شکار بنے تھے لیکن بعد میں انہیں لگا کہ ایسے بچوں کے بھوشوں کو لے کر کوئی ٹھوز قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور سنجے نہہر نے ایسے بچوں کے لئے بھڑے میں ایک سکول کی ویوستہ کی فلحال سنجے نہہر کے سرحد سکول میں دیڑھ سو بچے پڑھ رہے ہیں ہر بچہ کسی نہ کسی دردنات آتنکوادی واقعہ کا گواہ ہے کسی کے ماں باپ کرگل میں ہوئے آتنکوادی حملے میں مارے گئے تو کسی کا پورا پریوار ہی آتنکوادی حملے میں مارا گیا ہے ان بچوں میں کئی لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے زندگی کے پرانے سبق بھول کر کچھ نیا سیکھ رہی ہیں یہ صرف پڑھنا ہی نہیں چاہتی بلکہ یہاں سے واپس کشمیر جا کر دوسروں کو بھی پڑھانا چاہتی ہیں ان کی زندگی بھی روشن کرنا چاہتی ہیں ہماری جو یہ پریسیڈنٹ ہے سنجینہ ہر سر وہ ہی اتنا اچھا کام کر رہے دیش کے لئے تو ویسے ہی ہم تو ان کے سٹوڈر تھے ہم ان کی جیسے یہ سوچ لے کر ہم کشمیر میں کشمیر کو اور بار وہ جو وہاں پر یہ گولیوں کی آوازیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کروانا چاہتی ہوں میں زاہد اسی سکول کا چھاتر ہے جو پڑھائی بھوری کر چکا ہے اور اب وہ اسی سکول میں نوکری بھی کر رہا ہے اگر وہ یہاں نہیں آ پاتا تو پتہ نہیں اس کے زندگی کیسی ہوتی اور وہ کہاں ہوتا آج میں یہاں پر پچھلے دس سال سے ہوں مہاراست میں تو مجھے مہاراست کے ساتھ اتنا لگا ہو گیا ہے کہ ابھی میں دو تین سال سے کشمیر بھی نہیں گیا ہوں تو کام بھی یہی بسا لیا دنیا بھی یہی بسا لیا نہیں ابھی تو شروعات ہے زندگی کی انشاءاللہ آگے میری چاہا ہے کہ کشمیر کے لیے کچھ ضرور کرنا ہے کچھ نہ کچھ اچھا اور وہاں کے ماحول کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے ان میں سے کئی بچے اسکول کے ہی ہاؤسٹل میں رہتے ہیں لیکن جب یہ چھوٹے تھے تو سنجے ناہر انہیں اپنے گھر میں ہی رکھتے تھے پہلے سنجے نے پیار اور وشواس ان کا دل جیتا اس کے بعد اسکولی شکشہ کے ذریعے ان کا بھوش سموارنے میں چھوٹے ہیں سنجے ناہر اپنے سکول کو خود کے خرچے پر چلا رہے ہیں یہ نہ کوئی سرکاری مدد لیتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی فنڈنگ سنجے کا کہنا ہے کہ کشمیر کے ان بچوں کو بھی لگنا چاہیے یہ دیش ان کا ہے اور یہاں کے لوگ بھی ان کے ہیں سنجے ناہر کشمیر کے بچوں کے لیے ایک بہتر کل کی بنیاد رکھ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر کشمیر کے ہر بچے کو یہ دیش اپنا گھر لگنے لگے گا تو کشمیر سمسیا خود با خود ختم ہو جائے یہاں پر آنے والے ہر بچے کی ایک درد بھری داستہ ہے انہیں شاید زندگی سے کوئی امید نہیں تھی لیکن اب اتنے اچھے بدلاؤ آ چکے ہیں کہ امن اور شانتی کا سندیش لے کر اور امن اور شانتی کے دودھ بن کر یہ کشمیر میں لوٹنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی اچھے بدلاؤ لانا چاہتے ہیں اس سمیں پونے سے کیامرامن مینو دنگولے کے ساتھ پتیبہ چند